موسیقی تو ریا بھی سوہے کے چھ وجے اپنے گھر میں پہنچ چکی ہے گائی کے دودھ کے لیے تو ابھی اس تک سونے والوں کی جو سنکیہ ہے وہ لگاتار بڑھتے جا رہی ہے ادھر دیکھئے آدھیا بلکل بندہ سو رہی ہے ویڈیو میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے اس طرح مہدیب راڑی بندہ سو رہا ہے اس طرح پرنس اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ دیکھئے بوہا نے تو ابھی تک مہنے دویا ہے پیسے کہاں سے مہنے دیتے ہیں آواز آئی یہ آواز کہاں سے آئی ہے بھائی یہ آواز کہاں سے آئی ہے یہ دیکھئے کیا لے کے آئی ہے کیا لے کے آئی ہے دکھا 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 گو ماتا کا گوبر اور دودھ کہاں ہے گائے ماتا کا مونکا اٹھو 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 ارے اٹھ کے بھی چل رہے ہو نید میں سکل نہیں دکھا رہے ہو کانا بات ہوگی ایسی جب پھٹا پڑ مو دولے گوڈ مارننگ تو کردے بھی ویس گوڈ مارنگ گائز آب سکت موڈ پرنام اوہو پرنام گو موتر دودھ گوبر گائے ماتا کے سارے چیزوں کا اپیوگ سپرہ بھات جیسری کرشنا کے ڈیوٹ میں آپ سبھی شاتھیوں کا فیر سے بہت بہت شواغت ہے اور میں ہوں کملیز دیو بھاڑی کمل دیو وومی اترکند سے دیو وومی اترکند کین خوبشورت وادیوں میں آپ سبھی درسکوں کا فیر سے بہت بہت شواغت کرتا ہوں سبھے کے چھے بجے ہیں ویڈیو کی شروعات ہو چکی ہے آز دن بھر کی بہت ساری نوک چھوک اور فن مستی آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں اپنے بھائی کے ساتھ انت تک جھوڑے رہنا سبھے سبھے کے موسم کی بات کرتا ہوں تو موسم آپ کافی سوہانہ ہے اچھی دھوپ کھلی ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور آسمان اکدم نیلا ہے کہیں بھی بادل دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس وقت جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ سبھے اٹھ کر سب لوگ اپنے گھر میں جھاڑو مارنے کا کام کرتے ہیں تو یہاں محیط کی ممی نے جھاڑو مارنے کے سروعات کر دی ہے اس کے علاوہ آج کل دھوپ کافی لیٹ سے آ رہی ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے ایک بڑا سا حصہ جہاں اس وقت ابھی دھوپ نہیں پہنچی ہے اور وہیں دوسری طرف جو آپ پندر ویلی دیکھ رہے ہوں گے پندر ویلی کے علیکانس گاؤں میں دھوپ پہنچ چکی ہے تو اس کے علاوہ کھیتی باڑی کا کام بھی آج کل اتراکھرن میں بہت جور سور سے چل رہا ہے لوگوں کی کٹائی منڈائی اور بھندارن کا کام جبردست ہو رہا ہے تو اسی سلسلے میں ابھی ہمارا کام بھی کچھ آگے بڑھ گیا ہے ابھی جو ہم نے اپنے کھیتوں سے دالیں نکالی تھی سویا وین نکالا تھا وہ ہم لوگوں نے سکانے کے لئے اپنے گھروں کی چھتوں پر رکھا ہے اور امومہ نترہ کھن میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جتنی بھی دالیں ان کے کھیتوں میں ہوئی ہوتی ہیں ان کو سکانے کے لئے اپنے گھر کی چھتوں پر ڈال دیتے ہیں اپنے چوک پر ڈال دیتے ہیں اور جب وہ سوکتے ہیں تو پھر ان کی منڈائی اور بھنڈارن کا کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سب لوگ یہاں بلوکس دیکھ رہے ہیں بابا کبھی بنا بھی لیا کرو دیکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے دوسرے لوگ ویڈیو بناتے ہیں آپ لائک کرتے ہو کومنٹ کرتے ہو سسکرائب کرتے ہو لیکن آپ بھی دو ویڈیو کریٹر بن سکتے ہو آپ بھی کچھ کرو اور دوسروں کو انگیج کرو دوسرے لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کو بھی آدھیا اٹھو 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 سوئیں گے صبح ہاں لیٹ اٹھیں گے ہم اتحاس رچیں گے تو اپنے کیچن کی طرف جا کر خود کے لئے کالی چاہے بناتا ہوں بھائی باجار بھی جانا ہے بھی تو لائٹ بھاگ گیا بھائی کیچن میں کچھ دکھائی دے نیرا تو گائز ممی بھی آگئی ہے گوشالہ سے دودھ لے کر کے ہمارے دودھ لے کر ہمارے دودھ لے کر ہمارے دودھ لے کر ہمارے دودھ لے کر لچی موٹو بھائی دودھ بس تو گائز اس کے علاوہ جو ہمارا کیچن گارڈن ہے وہاں کافی اچھے پھول کیلے ہوئے ہیں اس وقت وہ پھول بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی سندر پھول اس بار جو میں نے آن لائن مانگ آئے تھے اور پہلی بار ہمارے گھر میں کافی اچھے سے گروہ ہو گئے ہیں اور کافی اٹریکٹیو فلاورز نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو بگیچیں ہیں بگیچوں میں ہری سبجی بھی دھیرے دھیرے تیار ہونے لگی ہے دس سے پندر دنوں کے اندر کھانے کے لیے توڑنے یوگیا ہو جائے گی اس کے علاوہ اب دھیرے دھیرے سردی بڑھتے جا رہی ہے تو کدو لونکی کی بیل بھی پوری طریقے سے سوکھنے کی کگار پر آ چکی ہے اور اس طرف ہماری بکلیاں اپنے باڑے کے اندر آرام فرما رہی ہیں بھائی جی دیکھئے لائی کے پتک اتنے بڑے ہو گئے ہیں واو کٹی کومل ہے اور گرین نیس کافی زیادہ اس طرف ہماری بہنس اتنی کالی ہے کہ اندرے میں دکھائی نہیں دی رہی ہے اور مجھے جوڑ جوڑ سے فکار رہی ہے ہمارنے کے لئے اور اس طرف دیکھئے ہماری گائی ماتا اور گائی ماتا کا بچڑا اور پیچھے بکرییاں تو دھیرے دھیرے اپنے کیوی کا پلانٹ بھی تیار ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر میں یہ والے فلاورس بہت اٹریکٹیو ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں یادی آپ نے کبھی پیٹھا کھایا ہوگا تو پیٹھا اسی سے بنتا ہے یہ ہے پیٹھے کا فل اس سے بنائے جاتا ہے پیٹھا اور اس کے علاوے پولی ہرس کے اندر تو گھچنے کی جگہ ہی نہیں یہ پوری جھاڑیاں ہوئی پڑی ہیں دیکھیں اور اس والے پولی ہرس کا آلم بھی کچھ ویسا ہی نجر آ رہا ہے اور اب مجھے توڑنے یہاں سے کچھ سبزیاں دیکھیں یہ میٹھے والے کریلے کی بیلی بھی اب کافی بڑی ہوتے جا رہی ہے دس سے پندرہ دنوں کے اندر یہ کریلی بھی تیار ہو جائیں گے ان سب سے اچھی فلاور ہمیں یہ والے لگتے ہیں اپنی گھر میں ان توری بھی کافی اچھی لگی بھی تو آج پھر سے مارکیٹ توری لے جائے جائیں گی تو اس وقت میں پھر سے اپنے فاری ہاؤس کے اندر ہوں جہاں ہم نے سیزنل سبزیاں گروہ کی بھی ہیں اور بلکل جاوک طریقے سے اگائی کی بھی سبزیاں ہیں اور ان سبزیوں کو اگانے کے پیچھے سب سے زیادہ محنت یادی کسی کی ہے تو میرے پاپا کی ممی کی اور میری وائپ کی ہے ساتھ میں میرے بچے بھی جب جب ٹائم لگتا ہے تو وہ اپنا مہتو پونھ سمائی ان بگیچوں کو اور اس پالی ہاؤس کو دیتے ہیں میں تو ابھی کبھار آتا ہوں میرے کام صرف اس سبزیاں یہاں سے لے جانا اور بیچنا ہے بٹ پوری فیملی کسی نے کسی طریقے سے اپنا یوگدان دیتی ہے تب ہی جا کر کسی بھی کام کو سفل بنایا جا سکتا ہے ہو 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 آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو یہاں پر روک رہا ہوں یادی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا یادی ابھی تک تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لینا ویڈیو کو دوسرے لوگ کے ساتھ ساجہ کر دینا تاکہ اسی پرکار کے ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لئے آگے بھی بناتے رہیں تو اس ویڈیو کو انتر تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی بیوورز کا دل کی گہرائی سے بہت 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 دھنیا بات جہن جہ بھارت جہ اترکان بندے ماترم تو رو سارے دانت ایک ساتھ کھانا کچھے کھاؤ گی آپ نے پہلے ہی اتنے سارے دانت توڑ دیئے ہیں پھر ایک اور ہی نہیں لگ جائے مت کرو مت کرو پہلے دوسرے والے آنے دو نا بیٹا فیو توڑنا ان کو